بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلح کشمیر دو ملکوں کے سپریم کمانڈر ویڈ مارشل اکرم لیگ کے کہہ دیا کہ وہ چار دن جن میں مسلح کشمیر پہلے پہتیدہ ہوا پھر ناقابل حل دو ملک کی پہاڑیوں کے پیچھے رکھتے ہوئے سورج کا نظارہ دیدنی ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے جب دوب اپنا رن پدر کر منظر کا حصہ بنتی ہے تو دیکھنے والے ممبوت ہو کر رہی جاتے ہیں کچھ ایسے ہی کیفیت پر تھے بھی ناقابلان جو کی تھی یہ نوجوان ریاست جمع کشمیر کی حکومت کا ایک اہلکار تھا جو معمول کے دورے پر یہاں ہونچا اور پترت کی دلکشی کو دل دے بیٹھا وہ ابھی اس منظر میں خویا ہوا تھا کہ اسے خوف میں ڈوبی ہوئی ایک انگھار سنائی تھی دشمن آ گیا دشمن آ گیا یہ ڈاک منگلے کا ایک ملازم تھا جو خوف اور ہمدردی اور احساس ذمہائی کی مویلی جلی کے اپیاد میں اس کی بھاگا چلا جا رہا تھا اس کے شور اور آزاری سے پرتیوی ناق بانچو کر بڑا کر رہ گیا انہوں نے گھبرا کر نروچی گاؤں کے اس پارکشن گھنگا پھل پر لکھا ڈھالی جس سے شوریں بلاند ہو رہے تھے معلوم ہوا کہ ڈوبرا گیرزن بے خبری میں بڑھ چکی ہے اور اس کے فوجی بلاند پہاڑیوں کی طرف چوٹیوں پر اپنے مورچوں سے محروم ہو کر پسپائی اختیار کر رہے ہیں اس زمانے کے شمال مغربی سردی صوبے اور اس کے اہد کے صوبے خیبر پخونخواہ سے متصل اس علاقے میں اس کی صوبے سے آنے والا مسلح لشک فاتحانہ انداز میں اطلاقی مورچ کا تھا یہ بارہ اکتوبر 1947 کی بات ہے یہ واقعہ جو مورچ جوزب کوربل نے اپنی کتاب ٹینجر ان کشمیر میں بیان کیا اس کا ایک پس منظر یہ تھا کہ جس کی ابتداء برسغیت کی مختلقہ فوج کی سپریم کمانڈر فیڈ مارشل اکن لیگ سے شروع ہوتی ہے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ہوتی ہوئی آج کے کشمیر تک آن پہنچتی ہے جس قبائلی لیسٹر نے ٹوگرا فوجیوں کو یوں آن کی آن میں تتر بتر کیا وہ ان واقعات کے رت عمل میں خرکت میں آیا تھا جن کا آواز 15 اگرس 1947 کو ہوا تابق وزیر آدم پاکستان چوتری محمد علی نے اپنی کتاب ایمرجنسی آف پاکستان ظہور پاکستان میں لکھا ہے کہ 15 اگرس 1947 کو جب انڈیا نے اپنا پہلا یوں میں آزادی منایا تو ریاست جمع و کشمیر اور اس کے تمام خلقوں میں یوں میں پاکستان منایا گیا بس اسی روز ہی نگر اور دنی میں خطرے کی گھنٹی بچ گئی مشرقی پجاب کی مسئل مقصر تھی ہے ریاستوں قبول تھلا اور بٹیالہ کے مہاراجہ سری نگر بہنچے ان ریاستوں کے غیر مسئلیں حکمرانوں نے آبادی کا دناسق تبدیل کرنے کے لیے جو طریقے کا احتیار کیا تھا اس سے مطلق مہاراجہ کشمیر کو آگاہ کیا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری ریاست میں بڑے بیمانے پر خوجی اپریشن جو کر دیا گیا جس میں کافی تعداد میں حلاکتیں ہوئیں جوزری محمد علی کے مطابق نصر کشمیر جی جس موہم میں دوگرا فورت کے علاوہ آر ایس ایس کے مسئلہ پکھوں نے بھی حصہ لیا سرکاری حکم کے تحت ریاست کی افریتی آوادی سے مسئلہ لے لیا گیا اور یہ نہتے لوگ ریاستی خورت میں دیگر مسئلہ گرہوں کا نشانہ بن گئے انہوں نے اس کتاب میں بعض اخبارات کے حوالے سے انجانی نوستانات کے اجاد و شمال بھی درست ہیے ہیں کلکتہ اس زمانے میں کلکتہ کے منتاز روزنا میں ڈیزرٹس مین کے ایڈیٹر ان اسٹیفنس میں لکھا ہے ریاست جمع و کشمیر میں ان واقعات کا آفات درست ہوا اور یہ واقعات آئندہ 11 ہفتوں تک جاری رہی جن میں ریاست پٹیالا اور کپور تھلہ کے قتل و عام کی طرح یہاں بھی خون رزی ہوئی جس میں پانچ لاکھ افراد ہلاک کر دیئے گئے جبکہ لاپتہ ہونے والے دو لاکھ سے زائد تھے اخوار ٹائم لندن نے دس اکتوبار 1947 کی شاک میں دکھا ہے کہ اس عرصے کے دوران ہلاک ہونے والے مسلمانوں کی طرح دو لاکھ سنتیس ہزار تھی ان واقعات کا رضی عمل دو طرح سے سامنے آیا جوگرہ پوجھ کی کاروانیوں کے خلاف ظلہ پونچ کے علاقوں میں ابرز 1947 میں ہی لوگ اٹھڑے ہوئے ہیں اور اتحاد اتنی خلاف ہو گئی کہ ان لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو پنجاب میں بکھرے ہوئے اپنے رشتداؤں کی پناہ میں دیکھ کر جوابی کاروائی شروع کر دیں جسی باقاعدہ فوج سے جنگ کے لیے مشکل نہ تھی جس کا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو دوسری آدمی جنگ میں شرکت کا موقع بھی رہا تھا ان لوگوں نے سردار عبدالقیم خان کی قیادت میں متحض ہو کر جوابی کاروائی کی جس کے نتیجے میں آئندہ چھ ہفتوں کے دوران نویر پور سمیت دیگر بہت سے علاقوں سے لوگرا پورچ کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے جو سب کورور لکھتے ہیں کہ وزیرستان کے محصول اور آفریتی قبائد تک مسلمانوں کی خون ریزی کی داستانیں اور اونس کے عوام کی طرف سے مضامت کی خبر منجاب سے ہوتے ہوئے ان تک پہنچی دو وہاں کے لوگوں نے اپنے مسلمان بھائیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا اور لشکر کی صورت میں دنی نظر کی طرف روانہ ہو گئے جو دری محمد علی نے دکھا ہے کہ یہ قبائدی چھپی صدورت دنی نظر کے مضافات میں پہنچ چکے تھے لیکن ان کی روانگی کی اطلاع حکومت پاکستان تو نہیں تھی بس یہی واقعہ تھا جو اونٹ کی کمر پر ان کا ثابت ہوا اور انڈیا نے ریاست اور خاص طور پر سری نگر میں اپنی پوجھ اتاعتی ان کا موقع ہے کہ اس موقع پر اگر دونوں ملکوں کے مطرقہ سپریم کمانڈر اکن لیگ نے اپنی غیر جانداری تر نہ کی ہوتی تو تاریخ مقالف ہوتی داہر محمود نے اپنی کتاب پاک بھارت تلاندیا اور مسئلہ کشمیر کا آغاز میں لکھا ہے کے بعد یہ پاکستان اور گورنر جنرل محمد علی جنا تک ہی نگر میں انڈیا پوجھ کے اقترنے کی خبر اگلے روز یعنی ستائیس اکتوبر کو پہنچی تو انہوں نے پاکستان کی مسئلہ امواز کے برطاندی قائم مقام کمانڈر جنرل سر ڈیلرس گریسی کو ہدایت کی کہ وہ پوجھ کو خوری طور پر متحرک کر کے پہلے راول پیٹی سری نگر روڈ کے دورے اور اس کے بعد درہ بانیحال یعنی سری نگر جمع روڈ پر قبضہ کر کے انڈیا فوجھ کے مواصلاتی رابطے مقترح کر دیں گورنر جنرل نے انہیں جو احقامات دیئے تھے جنرل گریسی انہیں عملی جامعہ پہنانے کے بجائے ٹیلی پون پر دونوں ملکوں کی فوجھ کے سپریم کمانڈر فیڈ مارشل تر کلاوڈ اکنگ لیگ تک پہنچا دیئے جو دری محمد علی کے مطابق ایسا کر کے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اس سلسلے میں بی پی مینن نے اپنی کتاب دی سٹوری آف انڈیگریشن آف دی انڈیان سٹیٹس میں لکھا کہ جنرل گریسی نے ان سے کہا تھا کہ وہ سپریم کمانڈر فیڈ مارشل اکنگ لیگ کی اجازت کی وغیر کسی کاروائی کے مجاز نہیں زائد محمود دعویٰ کرتے ہیں کہ انڈیان فوجھ جاتا بردار پرگیر کو دیا جانے والا حکم 26 اکتوبر ہی کو پاکستانی فوجھ نے سون لیا تھا جس سے جنرل ہیڈپارٹر جی ایچ کورا اور ٹوڑی کو بھی آگل کر دیا گیا تھا لیکن کیا وجہ تھی کہ فوجھ کے قائم مقام سرورا جنرل گریسی نے اس کی خبر باری پاکستان تک نہ پہنچائی حالانکہ اس روز وہ لاہور میں ہی تھے اہم سوال تھا جواب بعد میں بیش آنے والے واقعات سے ملتا ہے پیٹ بارشال اکنڈی نے جنرل گریسی کو کاروائی سے روپ دیا اگلے روز خود جاہور پہنچ گئے اور بانی پاکستان سے ملتا کی انہوں نے بانی پاکستان کے سامنے تجویز پیش کی کہ پاکستان اور انڈیا کے گورنٹ جنرلز اور حضر آزم کی کانفرنس ملکت کر کے مسئلہ باتیز کے ذریعے حل کر دیا جائے بانی پاکستان نے یہ تجویز قبول کر کے پوزن کاروائی کا حکم واپس دیا بانی پاکستان اور انڈیا کے گورنٹ جنرل ماؤنٹ بیٹن بھی اس تجویز سے متقفق ہو گئے لیکن سردار پٹیل نے اس کی مخالفت کر دی اور روزیر آزم پندت جوار لارڈ نہروں نے بھی اجلاس میں شرکت سے اکار کر دیا دے پایا تھا کہ یہ کانفرنس 29 اکتوبر کو لاہور میں ہوگی لیکن یہ کانفرنس آئندہ کبھی نہ ہو سکی اس کا سبب یہ تھا اس سوال کا جواب لارڈ ماونٹ بیٹن کی سرگنیوں سے ملتا ہے جو یکم نومبر کو اگرچہ لاہور تو آگ رہے تھے لیکن اس سے حالات کو بہتر بنانے میں کوئی مدد نہ ملتے کی بی پی مینہ نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اس کانفرنس کی تجویز بانی پاکستان نے پیش کی تھی لیکن سردار ولب بھائی پٹیل نیرو اور ماونٹ بیٹن کے لاہور جانے کی مخالفت کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ جائیت پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے اس لیے میسٹر جنا کو دنی آنا چاہی ہے یوں یہ کانفرنس کبھی منعقب نہ ہو سکی جو دری محمد علی کے مطابق کشمی کے انڈیا سے الہاق کے لیے کانگریسی قیادت نے ایک طویل اور میار حکمت عملی اپیار کر رکھی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اس معاملے کو ہیدر آباد دکن کے انجمان کے پیستے تک نہ چھڑا جائے اس کے پر سے کچھ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ہیدر آباد دکن ہندو اکثریتی ریاست تھی جس کے حکمران مسلمان تھے جبکہ کشمیر مسلم اکثریتی ریاست تھی جس کے حکمران ہندو تھے کانگریس نہیں چاہتی تھی کہ ہیدر آباد کے تصویر سے پہنے مہاراجہ کشمیر انڈیا سے الہاق کرے ایسی ضرور میں مسلم اکثریتی ریاست کے انڈیا سے انجمان کا دعویٰ کمزور ہو جاتا اور انکان پیدا ہو جاتا کہ حکمران کے مذہب کی بنیاد پر انجمان کی نظیر پر عمل کرتے ہوئے نظام ہیدر آباد پاکستان سے الہاق کا اعلان کر دیتے لہٰذا اس منصوبے کے پیش نظر کانگریسی کی عادت نے کشمیر کے بارے میں خاموشی اختیار یہ رکھی البتہ الہاق کے سلسلے میں مہاراجہ سے خوفی مفاہامت پر کام جاری رکھا چودری محمد علی کے مقابل گاندی جی کا دورہ سی نکٹ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کشمیری قوم بارس سبس احمد بارٹ نے اپنے تحقیقی مقالعے میں ایک انڈین موڈرس رام ٹرنگ گوہانی کے حوالے سے اکھا ہے کہ گاندی جی کے دورے کشمیر کے دو مقاسے تھے پہلے نمبر پر شیخ عبداللہ کی رہائی اور دوسرے انجمان کے سلسلے میں کشمیری عوام کے جذبات سے آگائی حاصل کرنا بارت کے مطابق شیخ عبداللہ کی رہائی سے متعلق گاندی درست انداز میں سوچ رہے تھے کیونکہ کشمیر میں ایک وہی تھے جو یہاں کے لوگوں میں اتحاد قائم کر سکتے تھے ایک اور مصنف اوپی شرما نے لکھا ہے کہ شیخ عبداللہ امید کی سب سے بڑی قرآن اس لیے تھے کہ انہوں نے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے میسٹر جنا کے دو قومی نظریے کو مسترد کر دیا تھا دو دری محمد علی کے مطابق صرف انڈین حکومت قبائلوں سے مقابلے کے لیے خواجی کاروائی کے لیے بیچین تھی اور کوئی طور پر کوئی کاروائی کرنا جاتی تھی وی بھی مینر لکھتے ہیں کہ کشمیر میں صورتحال خراب ہو چکی تھی مظفرہ باد میں انڈوگرا خواج میں شامل مسلمان خواجی اپنے کمانڈر لیٹینٹ کرنل اور اس کے عملے کو قطر کر کے حملہ آور قبائلی جتھے میں شامل ہو چکے تھے ان کے مطابق ان جتھوں کی قیادت باقاعدہ خواجی کر رہے تھے اور وہ بھاری اثرے لیس تھے جوزی محمد علی کے مطابق قبائلی نشر غیر منظم اور غیر پیشہ ورانہ انداز میں آگے پڑھ رہا تھا وہ لکھتے ہیں کہ قبائلی اگر منظم ہوتے اور مالی غنیمت جمع نہ کرنے لگ جاتے تو 26 سکتوبر کو اس کی نظر کین کے قبضے میں ہوتا وی بھی مینر کے مطابق یہ بس مندر تھا جس میں مہاراجہ حریصہ نے 24 سکتوبر کو مدد کی برقاعدہ ترخواست کی لیکن لارڈ ماؤں بیٹن کا خیال تھا جب تک اصل پورتحال سے واقفیت نہ ہو جائے کوئی قدم اٹھانا مناسب نہ ہوگا چنانچہ حالات کا جائزہ دینے کے لیے وی بھی مینر کو کشمیر بھیجا گیا وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ کی نظر اترے تو وہاں قبرستان جسی خانوشی کی پول اور پولیس منتشر ہو چکی تھی اور شہد کا انتظام نیشنل کانفرنس کے ڈنڈا بردار دلدکار چلا رہے تھے یہ صورتحال دیکھ کر بی بھی مینر نے مہاراجہ کو خاندان سمیت جمہو منتقل ہونے کا مشروع دیا اور خود دلی پہنچ کر دورے کی رپورٹ پیش کی لیکن ماؤں بیٹن اب بھی کاروائی کرنے پر تیار نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ جب تک انجمام نہیں ہو جاتا کاروائی نہیں ہو سکتی چنانچہ بی بھی مینر نے پورا جمہو جا کر مہاراجہ سے انجمام کی دستاویز دستاخت لے کر انہیں دلی ہونچایا خوجیتے ہیں کہ آپ کاروائی کے راستے میں ہائی رکاوٹ دور ہو چکی تھی سب ہی سکتوبر سے ہی خوجی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا تھا جوجری محمد علی کا اس پر اعتراض یہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 27 سکتوبر کو انجمام کی دستاویز پر دستاخت کیے تھے اسی لیے اس کاروائی کا ایک دن پہنے شروع ہونے کا کوئی جواز نہ تھا تاریخوں کے اسی پر سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انڈیا حکومت پشویر پر قبضے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی صرف اعتراض دور کرنے کے لیے کاروائی کی رسم پوری کی گئی زائر محمود نے پاکستانی پوچ کے کمانڈر انچیف جرنل فرینک میسر بھی کے حوالے سے بھی ایسی ہی بات لکھی ہے جوہدری محمد علی نے لارڈ ماؤنٹ بیٹر کے عمرے میں شامل ایک عالی افسر کے آوازے سے لکھا لیکن احاق کی دستاویز پر دستاخت کرتے ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹر نے گورنر جرنل کی قبضہ پھینکی اور کمانڈر انچیف کا چولہ پہن گیا ایک مصمی فائن سٹیفنز نے دکھا ہے کہ اس محلے پر گورنمنٹ ہاؤس انڈیا جنگ زدہ دفتر کا ماحول بیش کر رہا تھا جبکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹر نے اس لنگ کے برعظم سے بسالات دکھائی دیتے تھے اس صورتحال پر موارخین کئی سوال رہتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ کشمیر میں خوج اتارنے سے پہلے کسی کو خاص طور پر اترکہ خوج کے سرملا ویڈ مارشل از انڈی کو خیال ہی نہ آیا کہ ان کے کانوں پر دو ملکوں کی ذمہ داری ہے اور معاملات یا کرپائش حکر اختیار کر چکے ہیں نہ کسی نے یہ سوچا کہ حکومت پاکستان سے بات کر کے دوران کو حل کر لیا جائے لارڈ بڑھوٹ کی لکھتے ہیں کہ اگر نیرو ایسا نہیں چاہتے تھے تو خود لارڈ ماؤنٹ بیٹر کو اس نے روکا تھا جوزف کاربر سوال ٹھاتے ہیں کہ ایڈین کی عادت کو ماؤنٹ بیٹر نے آخر کی مشورہ کیوں دیا کہ کشمیر میں خوج دارنے سے قبل بلحاق بہت ضروری ہے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہیں اس حصرے میں پہلے پاکستان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا دوسری صورت میں اقوام متحدہ کا روک کرنا چاہیے تھا یعنی انجمام پر زور فوجی گروائی کا جواز پیدا کرنے کے لیے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹرن کشمیر سے پہلے الہاق پر زور کیوں دے رہے تھے یہ بھی ایک سوال ہے دوسری محمد علی کے مطابق اس کا راز اس وقت کھلا جب فیر مارشل اکن لینگ نے 28 اکتوبر کو لاہور میں بانی پاکستان سے ملاقات کی اور پاکستان کی طرف سے نیڈین فوج کی مداخلت کے اعتراض پر انہوں نے کہا کہ اس کروائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مہاراجہ نے انڈیا کے ساتھ الہاق کر دیا ہے اور وہ بلکل قانونی اور جائز اعتام ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان فوجی کروائی نہیں کر سکتے ان کے اس دلال پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ملکوں کا سپریم کمانڈر ہونے کے باوجود انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹرن کے اعتماد کی تاہیم بلہ تردد کر دی لیکن پاکستان کے موقع کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا زائد محمود کے مطابق اس ملاقات میں فیڈ مارشل اکنگی کا ایک اور تضاد بھی سامنے آیا اٹھائیس اکتوبر کو ارہاق کی دستاویز پر دستخط ہونے سے بہرے چھپیس اکتوبر اور اس رات انڈیا فوج کی آپریشن کے لیے برطانی فوجی ساری رات سرگرہ میں عمل رہے انڈیا فوجیوں کی نکل و حرکت کی نگرانی ایک انڈرے جنرل ڈڑلے رسل کر رہے تھے یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ ان کے علم میں رہا ہوگا لیکن پوین مارشل نے الہاق سے پہلے ہونے والی ان سرگرہوں پر بھی کوئی اطراز نہیں کیا کچھوئے برطانی تخصیم کے بعد کچھوئے کے اندامان کے لیے ہر فریق نے اپنے اپنے انداز میں کام کیا اور اس سرے میں مختلف وقتوں میں مختلف قدار مختلف ہوئے ایک پیشاور فوجی کمانڈر کی حیثیت سے ویڈ مارشل کا نگین تمام سردرمیوں میں نہیں دکھائی نہیں دیتے تو یہ ان کے منصب کے عین مطابق ہے لیکن تاریخ ان سوالوں کے جواب پنام نہیں کرتی ہے تشویر کے الہاق سے پہلے فوجی کروائی کی اجازت انہوں نے کیسے دیں دی اور یہ کہ دونوں ملکوں کا کمانڈر اندریب ہونے کے باوجود انہوں نے ایک ملک مفعادات کا خیال لکھا اسی ملک کے گورنٹ جنرل کے احکامات پر عمل کیا اور دوسرے ملک کے گورنٹ جنرل کے احکامات کو نظر انداز کر دیا تاریخی اور اعتبار سے بدقسمت واقعی کے اٹھکی کے ماہ اور چار دن کے بعد وہ دونوں ملکوں کے سلطی کمانڈر کے منصب سے سبق دو شوکر برطانیہ روانہ ہو گئے اس طرح ان سبقی سطور کو ان کی قیادت میں ہونے والی فوجی کروائی کی وجہ سے کشمیر کے مسئلے میں جو پیچیرگی پیدا ہوئی تھی تیس نومبر کو ان کی رخصتی کے وقت تک مزید پہ جیدہ ہو کر ناقابل حل بن چکی تھی